ہلن جی ایوریون کتنا ہی سارے ٹھیک ٹاگ ہو تو میں آپ کا اپنا گروپ پریج سنگ رہے والے کو نئی ویڈیو کو ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جانسی کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی الیکٹرونک آئیٹم کی ویڈیو آپ کو دکھاتا رہتا ہوں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں اور اس کے پرائز کے بارے میں بتاتا ہوں تو آج میں آپ کے لیے لے کے ہوں ٹیکنکس کا سٹیڈیو گرافک ایکولائزر جس کا کی موڈل نمبر ہے ایس ایچ ایٹ زیرو دیبل فائیو ایس ایچ اسی پچپن ہنا جو کی میڈن جیپان ہے اور اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کو چلا کے دکھاؤں گا اس کے پرائز کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ آئیے پھر شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو تو یہ دیکھئے گائز یہ ہے ٹیکنکس کا یہ آن کیا ہوا ہے میں نے ہنا آوریڈی سٹیڈیو گرافک ایکولائزر اور جس کا کی موڈل نمبر ہے ایس ایچ ایچ ایٹ زیرو دبل فائیو ٹویل چینل ریال ٹائن سپیکٹرم اینالائزر اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہنا یہاں سے لے کے اس کی کنڈیشن یہ دیکھ لیجئے اس کے جو ٹویل بینڈ ہیں ان میں سب میں لائٹ جلتی ہے لائٹنگ جل رہی ہے نا اور یہ اوپر سے دیکھ لیجئے بلاک کلر کا ہے بہت ہی بڑیا کنڈیشن ہے اس کی ہے نا اور یہ اس سائٹ سے اور باقی یہ دوسری سائٹ سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے جی ٹھیک ہے جی اور باقی یہاں سے یہ دیکھئے یہ آن آف ہوتا ہے یہ آف ہو گیا ہے اور یہ آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا لیول ہے مینیمم ایند میکسیمم یہ اس کے ڈسپلی کا اور یہ لیفٹ رائٹ آن آف اور یہ آپ کو دکھا دیں یہ ہے مائک اٹینیوٹر تھوڑا اکھا ہی ہے نا یہ پینک نائز آن آف اور یہ اس کے ٹویل بینڈ ہے نا اور یہ سورس انپوٹ سلیکٹر ٹیپ ون پہ اگر آپ نے لگایا انپوٹ ہے نا تو ٹیپ ون کرو گئے یہاں ٹیپ ٹو اور یہاں پھر سورس نا تو میں نے ابھی میں سورس ہی دباؤں گا کیونکہ میں نے انپوٹ میں ڈریکٹ لگایا ہے ٹیپ ون ٹیپ ٹو ابھی کھال لی ہیں اور یہ ایکولائزر آن ہے اور یہاں سے آف ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ریکارڈنگ موڈ ہے باقی آپ کو ایک سونگ پلے کر کے دکھا دیتے ہیں تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑا جیادہ چلانا پڑے گا تب ہی آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہاں بھی اس کے کیا ایفیکٹ ہیں اور یہ بہت ہی ہے نا جیسے کی جو میوزک کے بہت جگہ شکین ہے وہ بندے لگاتے ہیں نا نورمل بندہ نہیں لگاتا جیسے کی پہلے آیا تھا اس اچ جی ای نائنٹی ہمارے پاس نا تو وہ ہم نے لگایا ہوا تھا تو جب بھی ہم ریکارڈنگ کرتے تھے تو اس کے ثروعی کرتے تھے بہت بڑیہ ریکارڈنگ آتی تھے اور یہ بھی بہت بڑیہ پیس ہے اور آٹ پٹ بھی بہت بڑی ہے اس کی تو اب آپ کو ایک سونگ پلے کر کے دکھا دیتے ہیں دیکھتے ہیں اب چلے گی سیڈی یا نہیں چل گی ہے ہاں جی دیکھا جی کیا ساؤنڈ آ رہی ہے یہ ایکالائزر آف کی ہے اور یہ ایکالائزر آن کی ہے کیا ڈیفرنس آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ儿 دیکھو یہ ایک دم فلیٹ ہے نا واقعی میں ایسے سنتا ہوں آپ کی جیسی اچھا ہے آپ ایسے سن سکتے ہو یہ دیکھو یہ کیا بار ہے وہ یہ لیول ہے بالکل مینمم تھوڑا سا زیادہ موسیقی تو دیکھا گائز یہ میں نے والیوم بند کر دیا اب تو یہ بس آپ کو جسٹ شو کرنا تھا کی ایکولائزر کا کیا فنکشن ہوتا ہے نہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا لگانا ہے ایسی فالتو پیسے ویسٹ کیوں کرنے کئی بندے کہتے ہیں ہمیں جیسے کئی کمنٹ آتے ہیں کہ ہاں بھئی اب دیکھو جس کو شوک ہے وہ تو لگائے گا لگائے گا جس کو نہیں معلوم وہ تو بس کیسٹ یا سی ڈی اور ایمپلی فائر لگا کے بیٹھ دیگا ہاں جی بہت بڑی ہے ساونڈ آرہی بہت بڑی ہے تو جس کو جو تو کی ہاں بھئی پورا میوزک میں جیسے ہم سنتے ہیں ویسے سنتا ہوگا وہ تو بھی لگائے گا لگائے گا ایکولائزر نا اور اب اس کی میں آپ کو بیک سیڈ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے اس کی بیک سیڈ یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں موڈل نمبر ہے سچ 8055 سٹیڈیو گرافک ایکولائزر میڈین جپان ہے اور یہاں پہ میں نے لگائی تھی لائن ان اور لائن آوٹ اور یہ ٹیپ ون کا آوٹ اور پلی بیک ہے اور ٹیپ ٹو کا آوٹ اور پلی بیک اور یہاں پہ آپ ایک اور اس ہی آوٹ لٹ لگا سکتے ہیں اور یہ اس کی مین پاور کاؤٹ ہے تو گائز دیکھا آپ نے یہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا جس کو تو شونک ہوگا وہ تو اس کو ایک سکن میں بائی کر لے گا ٹھیک ہے جی اور جس کو پتہ ہی نہیں کچھ ہو وہ تو کہے گا یہ جو یار پیسے ویسٹ والی بات ہے تو جیسے ریورب ہوگی یہاں ایکولائزر ہوگیا یہاں ایکو ہوگی اور ڈیمینشن کٹرولر ہوگیا یہ سارا کچھ بندے جس کو شونک ہوگا وہی لگائے گا اور باقی اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ انپوٹ سینسٹیوٹی اس میں ون وی ایٹ وی میکس ہے اور آوٹ پوٹ لیول ہے ون وی ایٹ وی میکس گین ہے پلس مائنس زیرو ڈی بی فریکنسی رسپونس ہے 5 hertz to 100k hertz signal to noise ratio ہے 102 db اور total harmonic distortion ہے 0.003 percent اور channel separation ہے 70 db control range ہے plus minus 12 db اور dimension ہے اس کی 430 x 108 x 272 mm اور ویٹ ہے اس کا 4.1 kg ٹھیک ہے جی اور بہت ہی بڑی ہے یہ یہ اگر کسی نے بائی کرنا ہو تو یہ آپ کو پڑھ جیے گا راؤنڈ بائی تیہی آردہ پہچنا 22 اور 23 کے راؤنڈ پڑھ جیے گا آپ کو تو بہت ہی بڑی ہے ایسی چیز بہت کم آتی ہے ہمارے پاس تو اس کو لینے والے دوانے بہت ہیں ہمیں بھی خود کو یہ بہت پسند آ رہا ہے بہت یہ ہے کہ ہمارا تو چلو کام ہے سیل پر چیز کا بہت مجھے پرسنلی خود کو پسند آ رہا ہے بہت زیادہ یہ اور اگر آپ کو کسی اور چیز کی بھی ویڈیو دیکھنے ہو تو پلیز کمنٹ کر دینا اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی جروع بتا دینا اور لائک کر دینا شیئر کرنا سپورٹ کرنا میٹی ویڈیوز کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جروع کر دینا جنہوں تک نہیں کیا ہے اور نوٹیفیشن کے لئے بیل کا آئیکن جروع دبا دنا تو ملتے ہیں پھر گلز نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی